جو کل صبح آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو جا کے بم کرنا ہے ہم کے برگیڈ ہیڈکورٹرز کو کور ہیڈکورٹرز کو اور انڈیا کو میسیج دینا جس طرح آپ نے اٹھائیس فروری ستائیس فروری کو دیا تھا اس وقت مس نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں جو خیر سگالی کے جذبے میں ہم نے ان کے ہیڈکورٹر کے نزدیک پہاڑوں پر بم گرا دیئے مار دیتے ہیں کمبک بپن رواد کو اور ان کی ساری کمانڈ کو اگلے چار سال تک وہ ہلے کے قابل نہ ہوتے ابھی صرف چار مہینے کے بعد دوبارہ مسلح کر آگئے اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا ہمارے خیر سگالی کا یہ جواب انہوں نے دیا یہ ریسپونس ہمیں کرنا تو انٹرنیشنلی کیا ریسپونس ایکسپیکٹ کریں اتنا بڑا فیٹ ان کے لیے کھڑا کر دیں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں رہو کہ بھارت ہے نا بھارت کیا ہے کتنی بڑی چیز ہے بھارت کے بھارت ہے کہ سب نے اپنے لبسی لیے سب خاموش ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا اتنا بڑا ظلم نظر آ رہا ہے کوئی بول ہی نہیں رہا بھارت نے سیونٹی ون میں جب پاکستان توڑا تھا تو اس وقت انہوں نے اس وقت سوویٹ یونین کو اور اسرائیل کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا آج بھارت یہ جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے عالمی دہشتگرد سب سے بڑا اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نیتن یاہو اور موڈی کی دوستی اس وقت پوری ریجن کی مشرق وستہ سے لے کر کشمیر تک پاکستان سپیسٹیف خصوصی یہ ساری پولیسیز ان دونوں کے الائنس سے بن رہی ہے یہ ساری اسرائیلی پولیسی ہے اسرائیلی سٹریٹیجی ہے جو لاکہ کشمیر میں ڈپلائی کی جا رہی ہے اس لیے موڈی اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف نہیں بولے گی چونکہ کوئی طاقت اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتی یہ ریزن ہے آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کی مدد کرے گا اچھا مولانا فضل الرحمن صاحب چاہینا آپ کی مدد کرے گا کہ حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گی زیادہ میں سب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک مولانا فضل الرحمن صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے اتنے سال بلکہ اگر میں کہتا ہوں زرداری صاحب نے نواز صاحب نے ان کو توفے میں دی تھی کشمیر کمیٹی تو غلط نہیں ہوگا کیا کیا انہوں نے اور یہ مسئلہ اس نہج تک پہنچ گیا اس کا کتنا بڑا کردار یا کتنا آپ کہہ سکتے ہیں آپ ان پہ بھی یہ ملباہ ڈال سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی رسپونسبل ہیں کس حد تک کتنی پرسنٹیج کہیں گیا فضل اس سے کیا فرق پڑے گا فضل الرحمن تو غدار ابن غدار آئیڈیولوجکلی نظریاتی طور پر اس کا باپ پاکستان بنانے کے گناہ شامل نہیں تھا جو اس کے اپنے الفاظ ہیں اس پہ بحث کرنے سے اب کیا فائدہ ہے نرندر مودی پچھلے دو مہینے سے جب کشمیر کمیٹی بلدک کر رہا تھا کہ آئندہ بھی اپنا پاکستان کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے لوگ جو پیچھے کچھ نہیں کر سکے اور آج کشمیر کا معاملہ سنہج تک پہنچ گیا ہمارے مستقبل پہ تو فرق پڑے گا جب ایسے لوگ کہتے ہیں مستقبل بھی ہم سب آ رہیں گے پاکستان کا قوم کا نسلوں کا اب ہمارے پاس جو اختیار ہے جو طاقت ہے جو کہتے ہیں کہ سیول اور فوج ایک پیج کی اوپر ہے اب کر کے دکھائیں کہ ہم کشمیر کے مسلمانوں کو ابینڈن نہیں کر رہے ہم مزدل اور بغیرت نہیں ہیں ہم مودی سے نہیں ڈرتے ہمیں ہندو توہ سے خوف نہیں آتا اور یہ اب ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں یہ سب باتیں آپ کو کل صبح تک ثابت کرنی ہیں یہ سب باتیں اگلے دو چار دن میں آپ کو پروف کنسلے پلیز انڈسٹینڈ دیس کشمیر میں اس وقت میجر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کمسٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے ہر سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے چاہے وہ تحریکِ آزادی کے رہنما ہو جن کو جیلوں میں قتل کیا جا رہا ہے یا نوجوان ہو یا مجدین ہو یا عورتیں جن کی بحرمتی ہو رہی ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے یہ درندے پوری طرح ٹوٹ رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں انڈیا کو بتانا ہوگا کہ تم یہ نہیں کر سکتے فاروق عبداللہ صاحب ٹھیک محبوبہ مفتی صاحبہ ہے فاروق عبداللہ صاحب ہے ایسے لوگ بھی جو کہ آواز اٹھا رہے ہیں ٹوٹ کرنے پہ کسی کو پکڑ لیا جائے نظر بند کر دیا جائے یا پھر گرفتار کر لیا جائے موڈی اب ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے ہیں جب وہ بھی کھڑے ہو گئے حق سچ کا ساتھ دینے کے لیے تو ان کو بھی پکڑ پکڑ کے گرفتار کرو ان کی بھی زبان بند کر دو ان کے بھی مو بند کر دو زبان سیدھو لب سیدھو یہ کیا طریقے ہیں طریقہ نہیں ہے یہ مقافات حمل ہے یہ تمام لوگ جو ہندووں کا ساتھ دیتے رہے آج ہندووں کو ان کی ضرورت نہیں ہے ان ساروں کو ٹولٹ پیپر کی طرح ڈمپ کر کے قتل کر دیا جائے گا یہ وہ امت کے غدار تھے جو ہمیشہ ہندووں کے تلوے چاٹتے رہے پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اب ہندو تہوہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے مودی اتنا طاقتور ہو چکا ہے امید شاہ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول ہے اب ان کو ان غدار مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن وہ کشمیری جو کہتے ہیں اچھا امید شاہ کی صورت میں ایک اور پوائنٹ ریز ہوئے جی ہماری زندگی ہے بچا اچھا زیادہ امید صاحب یہ امید شاہ کی صورت میں ایک ایسا میسج پوری دنیا کو گیا ہے کیونکہ ہمارے حوالے سے بھارت بارہا یہ باتیں کرتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں ٹویٹر پہ جو عام فالوئرز ہوتے ہیں آپ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر سے آوازیں گئی نا ہمارے اندر کے لوگوں نے ان کے موں میں الفاظ دالیں غلط قسم کے الفاظ جو پرائیمر سکو سیلیکٹڈ کا ورڈ یہ بولتے ہیں جھوٹا غلط ورڈ یہ بولتے ہیں وہاں بھی پتا چلا ہے کہ موڈی لٹرلی سیلیکٹیو ہے سیلیکٹڈ آکر ہوتا کیا ہے سیلیکٹڈ ہوتا ہے نریندر موڈی اور امید شاہ جو کس کابینہ کا حصہ بن کے بیٹھے میں پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بیٹھے میں کون ہے امید شاہ ماضی میں کیا کرتا رہا تھا کہ ایجنسس کا جو فرنٹ فیس ہے اب وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈیسینز لے گا اور آئین کے موڈ پہ تماشا مارے گا یا آئین کو دھبا لگائے گا تو پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ پھر سیلیکٹڈ گورنمنٹ کہاں پر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہاں پر ایکٹیو ہے اور آج تو آپ کو یاد ہوگا ان کے جو سابق وزیر داخلہ ہیں چند مبرم انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کے ساتھ آج بھارتی آئین کے ساتھ ریپ ہوا ہے دیکھئے میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ہندوتوہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان پر کیا اتراز کر رہا ہے دے ہاں بکم سو پاورفل اب وہ دنیا کے ہر قانون کو رونتے وے گزر رہے ہیں ان کو صرف طاقت کی زبان سمجھ میں آتی ہے یہ کوئی ڈیسنسی ڈیپلومیسی ایکنومک پولیٹیکل پریشہ یہ سب نہیں جانتے یہ وہی جانتے ہیں جو ستائیس فروری تو طاقت کا راز کیا ہے کیا ان کے کانفیڈنس کی وجہ میں نے کہا نا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ پورے انڈیا پہ مطلق الانان حکمرانوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں یہ الیکشن سے جیت کر آئے ہیں لیکن انہوں نے پورے نظام کو رگ کر لیا ہے پورے انڈیا کی تمام سٹیٹیجک سٹیبلشمنٹ اب ان کے کنٹرول میں لاکھوں فالور ان کے کروڑوں فالور ان کے آر ایس ایس کے گینگز مسلح ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل چکے ہیں خود انڈیا کے اندر کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا چاہے ہندو کیوں نہ ہو یہ میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں یہ ایکانومی کنٹرول کر رہے ہیں یہ ٹریڈ از ای بزنسمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ پورے انڈیا کے اندر دہشتگرد گینگز کو کنٹرول کر رہے ہیں ایکٹی پرسنٹ ان کے جو ایم ایل ایز اور ایم ایل ایز سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ سارے کسی پہ قتل کا کسی پہ ڈاکے کسی پہ دہشتگردی کہ باقاعدہ ایکٹیو مقدمات ایک کرمنل چوروں اور ڈاکوں کی پارلیمنٹ بنی ہے اور وہ سارے کسی دہشتگرد ہیں آر ایس ایس کے جو مسلم جینوسائیڈ پہ یقین رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبروں سے نکال کر ان کی عورتوں کو ریپ کیا جائے یہ منٹیلٹی اور آئیڈیالوجی ہے پچھلے دو ڈھائی مہینے سے انڈیا میں جو ہو رہا ہے کیا وہ پاکستان گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے آج تک پاکستان گورنمنٹ نے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی انڈیا سے کسی لیے ڈرتے ہو یار ایک مودی سے کسی لیے خوف کہاتے ہو کس کے خلاف بیان نہیں جانے اور وہ روز بلکستان کے خلاف زیادہ بلکستان کے خلاف